السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کے ریسی پی بہت مزدار مسالہ مونگ ڈال ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو سب سے پہلے مونگ ڈال میں نے تقریباً ایک پاولی تھی اس کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا 20 سے 25 منٹ کے لیے اس کے بعد ایک میڈیم سائز کا پیاز میں نے لیا تھا چوپ کر لیا تھا اس کو ہم نے گولن براؤن کرنا ہے گولن براؤن ہونے کے بعد پیاز ہم نے اس میں ایک چاہ کا چمچ زیرہ ایٹ کرنا ہے اور اس کو مکس کر لینا ہے ساتھ ہی ہم نے دو کھانے کا چمچ کٹا ہوا لسن وہ ایٹ کر لینا ہے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے فرائے کریں گے تاکہ جو لسن کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے دو سے تین منٹ لسن فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں ایک چاہ کا چمچ کسوری میتھی ایٹ کریں گے کسوری میتھی اس لیے ہم ایٹ کریں گے کیونکہ اسے دال کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا خوشبو بہت زیادہ اچھی ہے یہ زیادہ ہم نے اس میں دو ادھر ٹیمارٹر چاپ کیے تھے وہ ایٹ کیے ہیں اور ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب نمک آدھر چاہ کا چمچ ہلتی آدھر چاہ کا چمچ میں نے ایٹ کیا ہے اس میں ایک چاہ کا چمچ پی سیوی لال مرچ ہے دو چاہ کا چمچ دھنیا پاوڈر ہے ایک عدد بڑی الائجی ہے اور دار چینی میں نے لی ہے تھوڑی سی وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے مسالہ ہم تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیں گے تاکہ جو ٹیمارٹر ہیں وہ ہمارے گل جائیں مسالہ ریڈی ہو چکے تقریباً تو ہم اس میں دال ایٹ کریں گے دال کو آپ نے لازمی بیس سے پچیس منٹ کے لیے بھگو کے رکھنا ہے چلیں جی دال ہم نے مکس کر لیا اب ہم نے دال کو تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے بھون لینا ہے پانچ سے چھ منٹ دال کو بھون لینے کے بعد ہم نے اس میں آدھا کھپ دودھ کے ایٹ کیا ہے دودھ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس میں دو سے چار کھانے کے چمچ دہی کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ہم نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اور پکا لینا ہے ساتھی ہم نے اس میں ایک چھائے کا چمچ جو ہے لیمن جوس ایٹ کرنا ہے لیمن جوس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو سرکہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اب ہم نے اس کو بزید دو سے تین منٹ بھون لیا ہے اب ہم نے اس میں آدھا کب پانی ڈالنا ہے اور اس کو ہم نے پکانا ہے پانچ سے سات منٹ کے لیے میڈیوم فلیم پر تاکہ جو ڈال ہماری تھوڑی سی گل جائے اور پانی اس کا ڈرائی ہو جائے پانی ہم نے زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ جو مونگ ڈال ہے وہ بہت جلدی گل جاتی ہے اس لیے ہم نے پانی اس میں کم ہی رکھنا ہے پانس سال منٹ کے بعد ڈال ہماری گل چکی ہے بالکل اب ہم نے اس میں کرنا کیا ہے لاسٹ پہ تھوڑی سی ہری میرچ ایٹ کریں گے گرہ مسالہ ایٹ کریں گے اور ہرہ دھنیا ایٹ کریں گے اور بہت ہی مزیدار بہت ہی سیمپل جو ہماری مسالہ مونگ ڈال ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور میرے چینل کوکنگ ویدہ میرے کو سبسکرائب کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ